پکرناک سے ایک سام سوال کر رہے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں یا نہیں اس میں کسی قسم کے شرق تو نہیں ہے جوابِ ہرگز کوئی شرق نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا بطلب ہوتا ہے جیسے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی قابل مجید یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی چاریز حدیثیں یہ جگہ جمع کی گئی ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے صلاة و سلام کی چہل عدیث اس میں صلاة و سلام بھی ہے تو صلاة و سلام پڑھنے میں کوئی شرک نہیں ہے یہ شاید سوال اس وجہ سے پیدا ہوا کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ الصلاة و سلام علی کے یا رسول اللہ پڑھنا شرک ہے جواب یہ ہے کہ یہ شرک نہیں ہے الصلاة و سلام علی کے یا رسول اللہ پڑھنا بالکل درست ہے البتہ عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ جیسے ہر درود اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے یہ السلام علیکہ رسول اللہ بھی باقی درودوں کی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے کیونکہ اس کے لئے حدیث ہے جو میری قبر کے پاس درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے جو میری قبر کے پاس درود پڑھتا ہے اس کو میں سکھ سنتا ہوں اور جو دور سے پڑھتا ہے وہ مجھے پہچا دیا جاتا ہے اسے رأسے اللہ کے نبی آرے صلی اللہ علیہ وسلم فرما ہے جمعہ کے دن بہت زیادہ درود مجھ پر پڑھا گئو وہ درود مجھے پیش کیا جاتا ہے تو عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ ہم جو بھی درود پڑھیں گے وہ اللہ کے نبی آرے صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے چاہے آپ درود عبرائیمی پڑھیں اور یقین درود عبرائیمی سب زیادہ افزل ہے یا اس کے لئے کوئی دوسرا درود پڑھیں لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ شاہدو ہر جگہ حاضر اور ناظر موجود ہیں اسی طرح سے اللہ کے نبی میں ہر جگہ حاضر اور ناظر موجود ہیں تو یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے غلط عقیدہ ہے اس عقیدے کی بنیاد پر السلام علیکم پڑھنا بھی غلط ہے اور یہ عقیدہ رکھنا بھی غلط ہے کیا جمعہ کی دن پڑھنا بہتر ہے جواب میں میں نے ارز کیا کہ اللہ کے نبی آرے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کی دن کسر سے مجھ پہ درود پڑھا کرو اکثرو علیہ السلام علیہ وسلم جمعہ کی دن کسر سے مجھ پہ درود پیجا کرو صحابہ اکرام نے ارز کیا یا رسول اللہ درود صرف آپ کی خبنہ میں کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ آپ قبر میں ہوں گے اور قبر میں ختم ہو چکے ہوں گے تو آپ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبی کے جسم کو ختم کر سکے اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو ختم کر دے زمین جیسے باقی جسم کو ختم کر دی ہے انبیاء علیہ وسلم اور حضرات شہدائی کرام کی جسم کو ختم نہیں کرتی اللہ کے نبی علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ وسلم اپنی قبروں میں حیات ہوتے ہیں اسی طرح سے جس طرح سے شہید اپنی قبروں کے اندر حیات ہوتا ہے مگر ان کی حد زندگی کو ہم اس دنیا میں رہ کر سمجھ نہیں سکتے ہیں کیونکہ قرآن کریم نے کہا وَلَا تَقُولُ لِمَا يُقْتَلُ فِي سَبِیلِ الْاِعَوَاد یہ مت کہو کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو کے وہ مر گیا بات احیام بلکہ وہ زندہ ہے وَلَاكِ اللَّهَ تَشْرُونَ تَلْقِمْ تُمْ سَبِیلِ تو جیسے شہید اپنی قبر کے اندر زندہ ہوتا ہے اسی طرح سے نبی اپنی قبر کے اندر زندہ ہوتا ہے تمام صحابہ طابعین طبع تابعین عائمہ عربہ اور ساری جمبری امت کا عقیدہ یہی ہے اللہ تعالی شاہروں سے یہ عقید پر ہم کو قائم رکھے